اگر آپ کو کرنی ہے فوٹوگرافی اور ساتھ میں کرنی ہے ویڈیو گرافی اور آپ کا بجٹ اگر 20,000 روپے کے آس پاس ہے تو کونسا فون بیس رہے گا آپ کے لیے چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کیا 32 میکا پکسل والی سیلفی فوٹوگرافٹ کلک کرنے والا موٹورولا G60 رہے گا آپ کے لیے بیس یا پھر 20,000 روپے کے پرائس پوائنٹ میں کافی ٹائم سے اپنی جگہ مضبوط کر چکا نوٹ 10 پرو میکس اور دوستو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں موبائل فونز اور کیمرہ کے بارے میں ہر ایک چیز تو لیٹ مت کیجئے جلدی سے سبسکرائب کریے 108 تیکنولوجیز تو دوستو 108 تیکنولوجیز کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے بات کریں گے ہم موٹورولا G60 اور ریڈمی پرو میکس کے کیمرہ کے بارے میں اور اس کے بعد بات کریں گے ان کے سکرین کی ان کے پرفارمنس کی اور ان کے بیٹری بیکپ کی دوستو ایک بات تو کومن ہے کہ ہر برینڈ آج کل 108 میکا پکسل کا کیمرہ لانچ کرتا جا رہا ہے یعنی کی کمپیٹیشن 108 میکا پکسل کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہی ایک نیا فون موٹورولا کا G60 بھی لانچ ہو چکا ہے اور 108 تیکنولوجیز بلکل صحیح یوٹیوب چینل ہے 108 میکا پکسل کے کیمرہ کے بارے میں جانے کے لیے دوستو 108 میکا پکسل کے کیمرہ میں نوٹ ٹین پرو میکس بھی سزا کے پرائس پوائنٹ میں پہلے ہی اپنی جگہ بنا چکا ہے لیکن نوٹ ٹین پرو میکس میں آپ کو سیلفی کی ٹائم پر صرف 16 میکا پکسل کا فوٹوگیف ہی ملتا ہے اور وہیں موٹورولا G60 آپ کو 32 میکا پکسل کے ساتھ ساتھ سیلفی ویڈیو 4K کو لٹی کا بھی دے دیتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا پہلی بار ہے کہ ایک ہی کیمرے میں آپ کو سیلفی 4K ویڈیو اور اسی فون میں 108 میکا پکسل کا مین کیمرہ اور یہ جو سپیسیفیکیشن ہے جو نمبر ہے 108 میکا پکسل 32 میکا پکسل 4K ویڈیو سیلفی 4K ویڈیو یہ سب چیزیں نا موٹورولا G60 کو سپیسیفیکیشن کے ماملے میں موٹورولا G60 الگ ہی نظر آتا ہے لیکن جہاں تک میں نے ریویوز دیکھے ہیں موٹورولا G60 نے اوورال کیمرے میں نیراس کیا ہے ایسپیشلی اگر آپ نوٹ 10 پرو میک سے اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں موٹورولا G60 کا تو آپ دیکھیں گے زیادہ تر فوڈگیف نوٹ 10 پرو میک کی بیٹر آئے گی لیکن اگر آپ کلر ایکیوریسی کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ نیچرال کلرز کی بات کرتے ہیں تو موٹورولا G60 اوورال بیٹر رہے گا تو موٹورولا G60 بیٹر ہے لیکن اگر آپ overall images دیکھتے ہیں تو Note 10 Pro Max آپ کو زیادہ اچھا فرائب کلک کر کے دے سکتا ہے لیکن اگر آپ low light photography کی بات کرتے ہیں یا پھر low light selfie کی تو again Redmi Pro Max better images دے رہا ہے وہیں اگر آپ 4K ویڈیو کی بات کریں تو Motorola G60 میں آپ کو 4K electronic image stabilization کے ساتھ selfie ویڈیو میں بھی مل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ selfie ویڈیو بنا رہے ہیں تب بھی Motorola G60 آپ کو electronic image stabilization کے ساتھ کام کرے گا اور 4K ویڈیو بھی دے گا یعنی کہ اگر آپ 4K ویڈیو کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو Motorola G60 better رہے گا لیکن اگر آپ full HD کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں تو Note 10 Pro Max equal یا پھر تھوڑا better ہی performance دے رہا ہے تو دوستو اگر clearly بولا جائے in one word اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 4K ویڈیو زیادہ بنانے ہیں اور آپ کو زیادہ natural color پسند ہے تو Motorola G60 better رہے گا Note 10 Pro Max لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جائے overall camera better چاہیے تو Note 10 Pro Max better رہے گا اور دوستو دونوں ہی cameras macro photography اچھا کرتے ہیں لیکن again Note 10 Pro Max آپ کو زیادہ better performance دے گا اگر آپ macro shoots کرتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دونی phones کے body اور display کی تو Motorola G60 آپ کو دیتا ہے 6.8 inch کا screen اور Redmi Note 10 Pro Max آپ کو دیتا ہے 6.67 inch کا screen یعنی کہ screen size میں دیکھا جائے تو Motorola G60 کا screen size بڑا ہے لیکن Motorola G60 کا جو screen ہے وہ normal LCD panel پر کام کر رہا ہے لیکن Note 10 Pro Max کے اندر آپ کو ملے گا AMOLED screen جس کا display زیادہ better مانا جاتا ہے specially اگر آپ movies وغیرہ دیکھتے ہیں phone میں تو آپ کو زیادہ better screen لگے گا AMOLED screen جو کی Note 10 Pro Max پر ملے گا اور Motorola G60 ملے گا آپ کو normal LCD screen ویسے تو Note 10 Pro Max کا screen better رہے گا لیکن یہ depend کرتا ہے person to person لیکن Motorola G60 میں آپ کو ملے گا Gorilla Glass 3 کے آس پاس کا production تو ابھی فیلحال Motorola نے ابھی یہ disclose نہیں کیا ہے کہ کونسا Gorilla Glass لگا ہوا ہے لیکن اس کو Gorilla Glass 3 کے آس پاس ہی مانا جا رہا ہے لیکن Redmi Note 10 Pro Max میں آپ کو ملے گا Gorilla Glass 5 کا production اور دوستو اگر آپ user interface کی بات کرتے ہیں تو MIUI 12 کے سامنے Motorola G60 جو کی stock Android 11 کے ساتھ ہے اس کا interface زیادہ better مانا جا رہا ہے Motorola G60 کا اور ہمیشہ کی طرح Motorola G60 میں بھی آپ کو bloat fare اور third party apps دیکھنے کو نہیں ملتے جو کی MI یا پھر Redmi Note 10 Pro Max میں ایک کافی popular issue ہے اور دونوں ہی phone آپ کو 120 hertz refresh rate دیتے ہیں لیکن Motorola G60 میں stock Android اور clean interface ونی کی وجہ سے وہ زیادہ اچھا performance دے گا آپ کو اور دوستو battery اور charger کی بات کریں تو Motorola G60 میں آپ کو لے گا 6000 mh کی battery اور 20 watt کا charger اور وہیں پر Redmi Note 10 Pro Max میں آپ کو ملے گا 5020 mh کی battery اور 33 watts کا charger تو Motorola G60 charge ہونے میں زیادہ time لگائے گا لیکن battery کا backup زیادہ دے گا اور وہیں پر Note 10 Pro Max جلدی charge ہو جائے گا لیکن battery کا backup تھوڑا سا کم دے گا اور دوستو اگر آپ overnight charge کرتے ہیں یا پھر آپ کو charging کے time سے کوئی problem نہیں ہے تو Motorola G60 بھی اچھا phone ہے لیکن اگر آپ لگتا ہے کہ آپ fast charging سپورٹ کے ساتھ phone چاہیے تو Note 10 Pro Max better رہے گا تو دوستو 4K ویڈیو clean interface اور photography میں natural colors کو چھوڑ کر Note 10 Pro Max overall better ہے اور اگر آپ کے لئے 3 چیز important ہے جیسے کی آپ کو زیادہ natural colors 4K ویڈیو زیادہ بنانے ہے یا پھر clean interface چاہیے تو Motorola G60 better رہے گا لیکن اگر آپ overall phone دیکھ بھول کے سبسکرائب 108 technologies کو تو دوستو ملتے ہلی ویڈیو میں دھنی باد